بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز تو کیسے آپ ملکے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں کرونا سے بچائے آمین 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 تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں کو کل دنیا میں جتنے بھی انسان ہے سب کو اللہ تعالیٰ کرونا وارس سے بچائے اور اس وارس کو ختم کرے آمین تو اس کے لئے کچھ اتیار تھی جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے آپ کو وہ بھی میں آپ کو ساتھی بتا دیتی ہوں آپ کو جا وہ گرسے باہر ہی نکنا چاہیے کیونکہ جتنے لوگوں کو جنس لگے گا اتنا پھیلتا جائے گا ایک دوسرا آپ کو مارٹے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے لیمن کا چکندر کا اور ادرب کا یہ چیزیں آپ جا وہ استعمال کریں تاکہ اگر آپ کو انفیکشن ہو تو وہ فوراں ریکاور اللہ نہ کرے آپ کو انفیکشن ہو اور اگر ہو تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ جا وہ جلدی سے ریکاور کر جنگے لیکن پھل بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کو فوراں ہوسپیٹل جانا چاہیے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ملدہ سی ریسپی جو کہہ چپلی کباب کی تو چلے آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چپلی کباب کے لیے میں نے دیا ہے ایک کلو کیمہ جو کہ آپ مرگی کا بھی لے سکتے ہیں بکرے کا بھی لے سکتے ہیں موٹا بھی لے سکتے ہیں تو کیمے کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نمک ہسپیزائی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ ہم اجوائن کریں گے تقریباً آدھی سٹاک بسم اللہ الرحمن 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 الر ان سالی چیزوں کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے کارن فلورز ایک پاؤ اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چوب کیا ہوا پیاز آدھا کیلو ساتھ ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر جو کہ آپ نے عام روٹین میں جیسے کاٹ اس کی کٹنگ آپ کی ہونی چاہیے نہ زیادہ بھریک اور نہ زیادہ موٹا تو یہ برطن چھوٹا پڑ گیا اس میں مکسنگ نہیں ہوگی اس لئے مجھے برطن چینج کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن میں نے چینج کر لیا اور آپ میں اس کو جو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کیا اس کی بلکہ آپ نے گندائی کرنی ہے یعنی کہ اس کو گون دیں گے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد ایک دم سے یکچہ جب ہو جائیے تو پھر آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ کے لئے پڑا رہنے دینا ہے تب تک ہم کرتے ہیں جی آگ چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدھا گھنٹہ ہو چکا باقی تیاری کمپیٹ ہوگی تو میں نے دوارے لیا ایک بہت بڑے تھوڑے بڑے سائز کا کیونکہ تبے میں ہم نے یہ بنانا ہے تو اگر آپ کے پاس بڑے سائز کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے بی بھی بنا سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے اور آج آپ نے جاوو سلو نامر رکھنی ہے یعنی کہ زیادہ نہ ہو تو ابھی تبہ کے گرم ہونے تک انتظار کرنا ہوگا تو تبہ گرم ہونا شروع ہو گیا تو اس کو جاوو آئل تھوڑا اس میں ہم شامل کر لیں گے تو مٹیریل ماشاءاللہ سے بہترین تیار ہو گیا ہے اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا مٹیریل لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم یوں لے کے اب ہم اس کو فرائے کریں گے تو تبہ کے اندر آپ نے رکھنے کے بعد اس کو پریس کر لینا ہے اور جتنا اس کو چوڑا کرنا چاہتے ہیں کر لینا ہے جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں ہونے کے بعد یعنی کہ اس کو پھلانے کے بعد ہم نے اس کو آئل کے اندر چھوڑ لینا ہے اور آئل آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آدروائی سپاہر سے پک جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لیے آئل آپ نے ہلکا سا رکھنا ہے اور آنچ بھی ہلکی سے رکھنا ہے اس طرح سے ہم تیار کرتے جائیں گے پانی لگا لینا ہے تاکہ یہ ہو سکے تو یہ میں اس کے اندر رکھیں اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ جتنا باریک کرنا چاہیں جتنا اس کو سلیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جتنا بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 موسیقی